جمعہ مبارک میرے سننے میں یہ ہے کہ جمعہ کو یعنی کہ دنیا جو بنی ہے سورج چاند ستارے یہ چیزیں جمعہ آلے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا تمہیں اپنے کام شروع کرتے ہیں نہیں نہیں یہ لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں یہ دنیا تو بنی ہے بلینز اگریز میں عربوں سال میں جہاں تو اس لیے جمعہ کا دن تو نہیں حکم ملا ہے ان چیزوں کو کہ تم اپنے کام شروع کرتے ہیں نہیں نہیں حکم تو پہلے دن سے خدا کا ملا ہوا ہے وہ چل رہا ہے تدریجی انفولڈ ہو رہا ہے عربوں سال سے اس لیے یہ معنی نہیں ہیں لوگ بات نہیں سمجھتے سہی بات یہ ہے کہ جمعہ انسان کے لیے اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جمعہ کا مفہوم ہے اکٹھے ہونا ایک جگہ اور صدا کے ذکر کے لیے اس لیے خدا کا ذکر تو ساتوں دن ہوتا ہے ساتوں دن ہوتا ہے لیکن اجتماعی ذکر جمعہ والے دن جو ہوتا ہے وہ ان سات دنوں میں نہیں ہوتا وہ کسی اور دن کیوں نہیں رکھا گیا جس دن رکھا گیا اسی کے نام جمعہ ہے نہیں وہ کسی اور دن کیوں نہیں رکھا گیا اور دن رکھتے تو آپ کے جیسے آدمی نے کہنا تھا کسی اور دن کو نہیں رکھا گیا جا پھر کیا کیا جاتا ہفتے کے دن ہوتا تو آپ نے یہی سوال یہاں کرنا تھا کہ ہفتے کے دن کیوں نہیں رکھا گیا اتوار کو ہوتا تھا آپ نے یہی سوال کرنا تھا نہیں کرنا تھا کرنا تھا اب پھر میں کیا کرتا ہوں بیٹھ جائے رسول اور حضرت مباری بیٹھ جائے رسول